میں نہیں آتا کہ امریکنوں کو اور باقی ملکوں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا مطلب ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری مطلب مرکز کی حکومت پہلے یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچیں اچھا یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے تو کم از کم اترا کھنڈ اور ہماچل کے لوگوں کے بارے میں سوچو لیکن جمہو کشمیر اترا کھنڈ ہماچل سبوں کو ڈوبو کے رکھا ہوا ہے ہمیں باہر کے سیب نہیں چاہیے ہمارے اپنے سیب ٹھیک ہے ہمیں باہر کے اخروت بادام بھی نہیں چاہیے ہماری اپنی پیداوار ہی ٹھیک ہے اب ان باقی باہر کے ملکوں سے تعلی بجوانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ اس پہ دوبارہ سوچے اور جو ہمارے لوگ ہیں سیب اگانے والے اخروت بادام اگانے والے ان لوگوں کو رہت ملنی چاہیے یہ جو فیصلہ ہوا ہے ڈیوٹی کم کرنے کا یہ ان جو پہاڑی ریاستیں ہیں ان کو اس کا خرمیازہ بھکتنا پڑے گا جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نائنصافی ہے سر جیٹون کیا فائدہ جیٹونٹی کا جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں بجائے یہ کہ جیٹونٹی کے ملکوں کے لیڈروں کو خوش کرنے کے اپنے لوگوں کو خوش کریے چلیے جیٹونٹی ہو گیا اب یہ جو ان کو خوش کرنے کے لیے ڈیوٹی کا سلسلہ بدلا اس کو تو واپس لے لیجئے اس پہ دوبارہ سوچئے باقی جیٹونٹی ہوتے رہیں گے اب اس سے پہلے بھی ہوئے اس کے بعد بھی ہوں گے اب بدقسمتی بات یہ ہے کہ حکومت اور لوگوں کے درمیان جو تالمیل ہونا چاہیے وہ ہے نہیں لوگوں کی بات سننے کے لیے یہ حکومت تیار ہے نہیں اب یہاں کے ہمارے حکومران جو ہیں اتنے سیکیورٹی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ عام لوگوں کی ان سے بات ہوتی نہیں تو یہ کیا سمجھیں گے یہاں زمینی سطح کے حالات خود کہا انہوں نے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے اس ملک کا حصہ ہے نہیں کیسے ہوگا جب آپ اس طرح کے فیستے لے رہے ہو جب لوگوں کو اس طرح دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ غلط ہی ہوگا میں تو امید کروں گا کہ گورنر صاحب جو ہیں جلد سے جلد ہمارے جو گروہرز ہیں ان کی میٹنگ رکھیں بھلایں ہوتیکلچر والوں کو اور ان کے ساتھ جو ہمارے گروہرز ہیں ان سے ملاقات کریں جائیں بارہ ملا جائیں رفی آباد جائیں سوپور جائیں پلواما سائیڈ جائیں شپایاں جائیں ملے وہاں گروہرز سے ان کی بات سنیں ابھی منڈیوں میں کام زور و شور پہ ہے جائیں منڈیاں منڈیوں میں جا کے لوگوں سے کھل کے بات کریں یہ نہیں کہ وہاں اپنے چنے ہوئے لوگوں سے بات ہو کیونکہ اکثر بیچتر ہم یہ دیکھتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو لائے جاتا ہے چنے ہوئے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے کھلے تھوڑی چھوٹ دے دیجئے وہاں لوگوں کو بات کرنے کی اگر لوگوں کو وہاں شکایت کرنی ہوگی لوگوں کی شکایت سنیں اور اس کے بعد اس کا حل دھونکے نکالیں